ہلو فرنس اسلام علیکم اور ملکم بیک تو مجھ چینل بیوٹی ان باجرٹ اور میں ہوں کامل فرنس آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آنین آئل کے پارے میں آنین آئل جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو اس کا مین انگریڈنٹ ہوتا ہے پیاز ہوتا ہے پیاز جو ہوتا ہے آمینو ایسٹڈ اور خولک ایسٹڈ اور وائٹمین بی سی پھرپور ہوتا ہے جسم کو بہت زیادہ ہیلڈی کرتا ہے اگر ہم اس کو کچھا بھی کھا لینا تو بھی یہ ہمارے لیے مفید ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن میں ہیلپ کرتا ہے ہیر لاؤس سے بچاتا ہے ہیر گروت میں ہیلپ کرتا ہے آنین جوز جو ہوتا ہے اس میں سلپر ہوتا ہے جو کہ ہمارے بلیڈنس کے پرابلم کو ہیل کرتا ہے تو آئیے آج ہم بنانا سیکھتے ہیں آنین آئل کس طرح سے بنتا ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے کوکونٹ آئل لیا ہے یہ ڈبل مقدار ملوں گی میں اس کے بعد مجھے دو پیاس چاہیے پیاس کو آپ چھیل کے ساف کر لیجئے گا اور اس کو جو ہے دو حصوں میں کاٹ کر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے کرش کر لیں گے تاکہ اس کے بینفیٹس ہمیں اچھے سے مل سکے اب ایک باول میں ہم نے وہ جو کرش کیوی پیاس ہے اس کو ڈالا ہے اب اس پہ میں کوکونٹ آئل جو ہے وہ ایڈ کروں گی ہاف اس کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو گرائنڈ کر لیں گے جب یہ گرائنڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو واپس اسی باول میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چولے پہ تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ پیاس کی جو خصوصیت ہے وہ ہمارے آئل میں آ جائیں دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتانا بھول گی میں نے یہاں پہ مسترڈ آئل اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے کیونکہ مجھے اسی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے آپ یہ اسکپ کر سکتے ہو یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو جک چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کھونے تک رکھیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ایک بڑا سٹینر لے کر اس کو جو ہے آئل کو چھان کر اور جو باقی مکسچر ہے اس کو ہم پینک دیں گے آپ اس کو ایزہ ہیئر مارک پہ استعمال کر سکتے ہو بچہ وہ کوکونٹ ٹوائلیٹ کریں گے اور کسی جار میں اس کو سیف کر لیں گے آنین آئل ہماری سکلز کو نریش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گھنا کرتا ہے مضبوط کرتا ہے آنین آئل کا ریگلر استعمال ہمارے کراؤن ایریا کے بالوں کو گھروت میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ بیکٹریل انفیکشن ہرکیسن جا دیتا ہے جووں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ بالوں کا وولیم بھی بڑھاتا ہے اگر میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو پلیس کر دیجئے تھانکیو ویری مچ اور اللہ حافظ